بفترے مولا توسے کونوں جہان میں عراقے پرباد ہوں اس کے بارے میں حضرت ایمان حسین اب لوگ کہتے ہیں بیمیہ تم تو عبیدت میں حضرت ایمان حسین کو مانتے ہیں اب بیمیہ ہم کہتے ہیں اب نہیں مانتے یہ ہمیں ماننے کا حکومت مدینے والوں نے دیا ہے کہا کہ مانو اور حضور اعیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مانا نہیں بلکہ مانتا اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ان کو اوپر اور بان کر کے یہ بگایا ہے یہ دنگا والا دو تھو میں صرف حسین پر اپنا مال اپنی جویت اپنی آس اپنی عرق اپنی جان اپنے بس کچھ کو یہ سب خوردان نہیں کر رہا بلکہ میں اپنی عرق ابراہیم کو حسین پر اور بان کر رہا ہوں میں کہ تم سمجھ جائے کہ یہ تیر آم نہیں بلکہ امام حسین کی محبت ایمان اور حسین کی جان حضرت امام حسین بیٹا حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمان کیا اور ایسے قرمان نہیں کیا بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبیری لے امین آئے اور حضرت امام حسین آپ کی سیدھی جانب بائیں جانب آپ کی پشت پر یہ کہیے گویت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم آپ کی بائیں جانب پیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ حضرت امام حسین سے حضور کی محبت و لائزہ فرمائے حضرت امام حسین سے محبت دیکھیں حضور چاہتے جو اپنے بیٹے کو دائیں جانب لگ سکتے تھے حضرت امام حسین کو دائیں جانب لگ سکتے تھے لیکن نہیں حضوری بلکہ خود کر کے یہ بتایا ہے کہ دنیا والے دیکھو جب تو دنیا کے اندر تمہیں امام حسین سے محبت کرنے کے لیے روکے اور کہے امام حسین کی محبت تمہیں دنیا کے اندر کچھ رہی دیتی تو تم کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کا حفالہ دیکھر بتا دینا کہ ہمیں واضح دیمام حسین سے محبت ماننے اور کرنے کا کسی دنیا دار نے پیغان نہیں بلکہ نبیوں کے سردار نے دیا ہے قسم خدا کی محبت حضرت امام حسین کو آپ نے اپنی دائی جانب رکھے ہوئے ہیں پھر اس میں حضرت جبریل آتے ہیں ارد کرتے یا رسول اللہ آپ کے ان دونوں شہزادوں میں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان دونوں شہزادوں میں سے آپ کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے اللہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربگین ہو گئے آپ کے اوپر دلتتاری ہو گئی اور آپ بڑا ہی لمحے دوب گئے اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی اپنے صحبزادوں کو دیکھتے ہیں ایک جانب امام حسین اپنے نباسے کو دیکھتے ہیں یہ حضرت امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے حضرت علی کی یاد آتی ہے جب اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہیں تو اپنا بھی خیال آتا ہے اپنی زوجہ کا بھی خیال آتا ہے اپنے بچوں کا بھی خیال آتا ہے لیکن قسم خدا کی مومنوں آپ نے جو ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی اپنے صحبزادوں کو آپ نے حضرت امام حسین کے خاطر قربان کر دیا اور کہا یا اللہ میں حضرت امام حسین اپنے نباسے کو زیادہ محبوب رہتا ہوں بولا یا حضرت ابراہیم کو لے لے میرے پاس میرا حسین چھوڑے سبحان اللہ قسم خدا کی مومنوں پھر اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کب سے ہو گئی پھر اس کے بعد میں پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین جب ایک مرتبہ کھیل لائے تھے کھیلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آباز لگائی کہا میرے نباسے پیارے حسین میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ حضرت امام حسین بچوں کے کھیل میں مشغول تھے آپ نے شروع بل کی وجہ سے نہیں سنا حضور پر ہی لمگین ہو گئے حضور ایک مرتبہ لمگین ہوئے ہونے کے بعد میں آپ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد میں حضرت امام حسین نے دیکھا کہ میرے نانا جان پریشان ہے پھر اس کے بعد میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہا نانا جان آپ ایسی پریشان ہیں آپ ایسی غم میں دھوپے ہوئے ہیں کہا اے میرے پیارے حسین باید میں نے تجھے آواز لگائی لیکن تُو نے آواز کو میری پکار کو نہ سنا سن میرے شہزادے سن میرے نواسے سن میرے دل کا چائے اے امام حسین میں نے تیرے خاتر اپنے بیٹے ابراہیم کو خوربان کیا ہے دو دنے میں حضرت امام حسین پکارے کہ نانا جان آپ جانتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر اپنی ایک اولاد کو خوربان کیا ہے نانا جان آپ کے دل کے اوپر اپنے بیٹے ابراہیم کو خوربان کیا ہے